ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آر ٹوڈے سیشن جس کا نام ہے رینک کا جنون اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ جی ایڈوانس کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے آپ اچھی رینک لا سکتے ہیں اور یدی آپ کے اندر وہ جنون ہے کہ مجھے اس بار جی ایڈوانس کے اندر اپنی اچھی سے اچھی رینک لانی ہے تو یہ سیشن آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پروو ہونے والا ہے اور اس سیشن کی تیاری ہم نے اس طریقے سے کی ہے کہ years of experience تاپس کے ساتھ بات ان کے تیسٹیمونیوز ان کے ویڈیوز پرسنل انٹراکشنز اور سکسیسفل سٹوریز جو سکسیسفل سٹوڈنٹس ہیں ان سب کے ساتھ بات کر کے اپنے ایکسپیرینس سے یہ کانکلوڈ کیا ہے یہ پوائنٹس بنائے ہیں جن کا ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ فالو کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کا جو رینک کا جنون ہے جو رینک اچھا لانا آپ چاہتے ہیں اس کو آپ دیفنیٹلی سیٹسفائے کر پائیں گے تو let's start today's session آج کے session میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک tentative idea دے رہا ہوں about what میں آپ کو ایک tentative idea دے رہا ہوں about the ranks کے کس mark پہ آپ کو کیسی rank ملے گی تو آپ کے marks کا جہاں جو criteria ہے یہ tentative ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا year by year ہر paper کے ساتھ میں یہ fluctuate کرتا ہے لیکن آپ ایک idea لے سکتے ہیں کہ آپ کو اتنے نمبر کے اوپر کام کرنے پر اس range کے اندر rank ملے گی تو آپ کا جو بھی rank کا criteria ہے جو بھی rank کا جنون ہے جو بھی rank کا vision ہے اس کو آپ یہاں compare کر کے دیکھ سکتے ہو کہ کہاں آپ کو جانا ہے کتنے marks کے لیے آپ کو paper میں اپنی strategy plan کرنی ہے now let's talk about the plan جو ہم نے بنایا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے تو سب سے پہلا point یہ ہے کہ آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سب ہم نے بہت discussion بہت experience کے ساتھ اور successful لوگوں بچوں کے ساتھ بات کر کے ان کے experience کے بھی ساتھ میں اور ان کو observe بھی کر کے یہ conclude کیا ہے تو پہلا point important یہ ہے کہ آپ کو previous year question جن کو ہم پی وائی کیوز کہتے ہیں ضرور solve کرنے چاہیے پہلا benefit یہ ہے کہ آپ کو اس سے clearly یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ جی مینز اور جی ایڈوانس جو ہے ان کے pattern کا difference کیا ہے ایک کے لیے آپ کی requirements الگ ہیں جی ایڈوانس کے اندر آپ کے لیے کےول formula پڑ لینا اس کی practice کر لینا sufficient نہیں ہے یہ آپ کو جی ایڈوانس کے پی وائی کیوز کرنے کے بعد میں سمجھ آ جاتا ہے تو پہلا فائدہ آپ کے لیے یہاں پہ یہ نکل کیا رہا ہے پی وائی کیوز کرنے کا سمجھ میں آئے آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ پی وائی کیوز آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو concept کی جو depth ہے وہ achieve کرنی پڑے گی جی ایڈوانس میں آپ دیکھیں گے کہ جی ایم انس اچھا کرنے کے بعد بھی جب آپ جی ایم ایڈوانس کے پی وائی کیوز کر رہے ہیں questions میں اٹک رہے ہیں questions کے ساتھ آپ کو لڑنا پڑ رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ concepts کی depth بھی ضروری ہے یعنی کی اب سمجھ ہے ان concepts کی گیرائی میں جا کر دیکھنے کا ان کو اچھے سے سمجھنے کا تاکہ ان questions کو آپ crack کر سکے paper میں یہ جو gap آپ کو مل رہا ہے جو duration آپ کو مل رہا ہے یہ اسی کے لیے مل رہا ہے دوسری چیز practice کریں اپنے mock test کو اور اپنے sample papers کو یہ جو mock test ہوتے ہیں یہ جو sample papers ہوتے ہیں obviously ہر coaching کے اندر الگ الگ جو ہے paper بنانے والے لوگ ہیں اور ان کے اپنے thought process ہے اور اس کے پیچھے پورا science ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہم پرانے papers کے trend کو بھی دیکھتے ہیں questions کا کسی topic میں کدھر کی طرف جھکا آپ دکھ رہا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ topics کے اندر shifting چلتی ہے ایک ہی chapter کے اندر multiple topics ہے تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ advance کا جو interest ہے وہ اس chapter کے اندر ایک topic سے دوسرے پہ آپ کو shift ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کون سے topics add ہوئے کون سے subtract ہوئے اس کے according کیا change ہونے والا ہے questions کی choice میں تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو implement کر کے ہماری طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے اور اگر آپ ان کو attempt کرتے ہیں تو definitely آپ اپنے لیے future کی جو ہے مطلب آپ کے لیے surprise attack جو ہے آپ اس کو reduce کر لیتے ہیں آپ mentally prepare ہوتے ہیں کہ ہاں یار ایسا ہو سکتا ہے اس topic کے اوپر ایسا سوال بھی بن سکتا ہے تو یہ سب آپ کو نیا پنج جو ہے اس کے بارے میں جاننے کا موقع یہی سے ملتا ہے تو یہ آپ کو ضرور کرنے چاہیے دوسرا benefit یہ ہے کہ یہ آپ کو mentally اور physically equip کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جی ایڈوانس کا جو duration ہے اس duration کے لیے آپ کو نہ کیول physically بلکہ mentally بھی equip ہونا ضروری ہے تو آپ اس habit میں آئیں گے کیسے with the help of these papers only تو آگے بڑھتے ہیں اگلا important point کیا ہے اگلا important point ہے کہ ہم نے پی وائی کیوز کر لیے ہم نے mock test اور sample papers بھی کر لیے اب اس کے بعد کیا تو یہ ایک ایک step جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب آپ کے لیے step by step follow کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہنچنے کے بعد لوگ سوچنے کے بس کر لیا میں نے اپنا کام ارے یہاں پہ آپ کا کام ختم نہیں ہوا جیسے میں کہتا ہوں بچوں کو کہ آپ اگر اپنے mock test کر رہے ہو sample paper کر رہے ہو تو آپ کو days کا gap لینا چاہیے یعنی آج آپ نے کیا کل break لو پڑسوں پھر آپ اگلا paper attempt کرو اور اس break میں آپ کو کیا کر رہا ہے آج کے paper میں جو آپ نے گلتیاں کری ان گلتیوں کو جن concepts میں آپ کو weakness لگی ان weaknesses کو آپ rectify کرو ان پہ کام کرو تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کےول paper attempt کرنا ضروری نہیں ہے اس کے اندر جو weakness نکل کے آ رہی ہے جہاں کمی نکل کے آ رہی ہے اس پہ کام کرنا بھی بہت ضروری ہے تب ہی جا کے آپ کا foundation strong ہوگا جس کے اوپر آپ اپنی j advance کی جو rank ہے اس کی عمارت کھڑی کر سکو گے اگلی بات جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ scrutinize your strategy ہم سبھی لوگ بینا strategy کے paper میں نہیں جاتے ہیں believe me or not آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کی بھی اپنی کو strategy ہوگی strategy سے میرا مطلب یہ ہے کہ write from the مطلب paper start کرتے ہی آپ کے دماغ میں ایک plan fix ہوتا ہے ایک scheme fix ہوتی ہے کہ مجھے ایسے آگے بڑھنا ہے اور یہ years کے ساتھ میں آتا ہے مطلب آپ سال در سال اتنی classes پار کر کے یہاں پہنچیں تو آپ یہ ہر بار جب paper attempt کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر develop ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کے success کے ساتھ میں اس کے اوپر آپ کا believe بھی بننے لگتا ہے لیکن آپ کو mock test کرنے کے ساتھ میں آپ کو PYQs کرنے کے ساتھ میں اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کی strategy میں کہیں کوئی weakness ہے تو اس کے اوپر ضرور کام کریں اپنی strategy کو change بھی کر کے دیکھیں یہی وہ سمیہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ you need to devise a new strategy اور you need to devise a new method of attempting questions because آپ کو اپنے جو پرانے method ہے اگر ان سے success مل رہی تھی اور جی advance کے mock test میں آپ کو نہیں مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بابو وہ نہیں چلے گا جو پہلے آپ چلا رہے تھے یہاں آپ کو سوچنا سمجھنا پڑے گا جیسے کی بہت سارے لوگ PCM میں سے پہلے کوئی ایک particular subject اٹھانا شروع کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس سے میرا start بہت اچھا ہے یہ بھی ایک strategy کا part ہے کئی لوگ single choice multiple choice integer choice کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ integer کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کونسا question attempt کرنا ان کے لیے زیادہ اچھا ہے ان کو ایک start چاہیے ہوتا اسی طریقے question سے وہ start کرتے ہیں لیکن میں کہوں گا ایک بہت important point سبھی strategies کے اندر آپ جو بھی strategy device کر رہے ہیں ایک point کو ہمیشہ incorporate کر کے رکھئے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو time ہے کیونکہ آپ کو جو paper کا time ملنے والا ہے وہ fix ہے اس duration کے اندر آپ کو اپنا پورا کام کرنا ہے تو آپ کو اپنے target کے حساب سے جس بھی marks کے لیے آپ کام کر رہے ہیں جس بھی rank کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو جب question attempt کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک question پہ آپ کو چپکے نہیں رہنا ہے don't stick to one question only آپ کو وہ کتنا بھی tempt کر رہا ہو آپ کو وہاں چپکے نہیں رہنا ہے جے ایڈوانس کا آپ نے paper دیکھا ہے آپ نے پی وائی کیوز دیکھے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جے ایڈوانس کے پاس بہت سارے طریقے ہیں جن سے کی وہ آپ کو question میں engage کر سکے تو آپ کو اپنی temptation کو روکنا ہے باقی paper میں آپ کے لیے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے جس سے کی آپ اپنا target achieve کر پاؤ تو بجائے ایک ہی question پہ آپ اپنا time لگاتے رہے اس کی بجائے آپ move on کریں and look out for new options new questions جن کو کی آپ کو لگتا ہے کہ easily آپ solve کر لوگے اور یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک ہی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی question پہ میں بہت time دے رہا ہوں تو میں بہت کچھ اچھی کلوں گا نہیں آپ کا یہ جو thought ہے یہ تھوڑی دیر میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ slow down کر دے اور آپ کی thought process ہے وہ heavy ہو جائے پھر آگے کے question میں آپ mentally exhaust ہونے لگو اپنا morale جو ہے اس کو ایسا کچھ بھی اپنے کو نہیں کرنا ہے اس سے بچنا ہے اس کی ضرورہ دھیان ہاں اچھا سوال ہے سمجھ میں آیا ہے تو work on that اس کی calculation کرنے سے آپ نہ بچیں اس کے بارے میں لیکن جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو کہیں سے بھی آپ اس کو open up نہیں کر پا رہے ہو تو move to the next question کیونکہ پھر آپ ایک winning streak کے ساتھ لٹو گے تو آپ اچھا کر پاؤ گے سمجھ میں آیا پھر اگلی بات کرتے ہیں ہم jayman was only qualifying round مطلب یہ کہ آپ کا جو پچھلا jayman ابھی جو آپ نے دیا research جو qualifying ہے criteria وہ satisfy ہو رہا ہے اب اس میں دو باتیں ہوتی ہیں اس میں دو طریقے کے لوگ ہیں پہلے طریقے کے لوگ وہ ہیں جن کا jayman بہت اچھا گیا اور ان کے لیے advance میں یہ چیز negative ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسی بات سے pumped up رہتے ہیں وہ اسی بات سے پھولے نہیں سماتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ over confidence میں jay advance تک پہنچ جاتے ہیں جبکہ ان کو اس difference کو realize کرنا پڑے گا different ball game ہے دوست تو یہ آپ کو نہیں چلنا ہے پہلی بات دوسری بات جن کا qualifying criteria satisfy میں تو بلکل boundary لڑک کے پاہر ہوا ہوں بس ان کے لیے بھی negativity اپنے اوپر حاوی نہیں کرنی ہے کوئی بات نہیں mains میں آپ اگر ایسا ہی کر پا ہے تو بھی کوئی دکت نہیں جو بات بہت اچھا کرنے والے پہ لاغو ہے وہ آپ پر بھی ہے کہ یہ آپ کا qualifying criteria تھا for advance advance is a different ball game آپ کو اس different ball game کے بارے میں دھیان رکھتے ہوئے اس different exam کے بارے میں دھیان رکھتے ہوئے اس کے pattern کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے question کی depth کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کرنا ہے تو اس لیے آپ یہ بات دھیان میں رکھ کے چلیں کہ اس سے آپ کا جو mentality ہے آپ کی جو streak اس پر فرق نہیں پڑنا چاہیے اپنا focus اب آپ کو آگے shift کر کے اس کے حساب سے تیاری کرتے ہوئے چلنا ہے یہ جو ہے آپ کا past experience یہ آپ کے اوپر جو ہے آپ کو ride نہ کرے سمجھ میں آیا ٹھیک ہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے coaching میں جو بھی test ہو رہے ہیں جتنے بھی all india test series ہیں جو بھی آپ attempt کر رہے ہیں ان کو آپ کبھی نہیں چھوڑے لوگ کیا ہے کہ جی منز دینے کے بعد لوگ کے اندر دیکھا گیا کہ ایک laziness فیکٹر آپ کو میرا جو پورا session ہے اس کے اندر یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا slide that slide کے ان میں سے کتنی ساری چیزیں ہیں جن میں آپ دو کر رہے تھے تیسری miss out کر رہے تھے this is the whole plan this is the secret this is the you can see کہ ہم نے decipher کر دیا اس کو encrypt کر دیا ہے آپ کے لیے اور آپ کو encrypt کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ اگر اس پر follow کریں گے اس کو follow کریں گے اس پر چلیں گے اس پر عمل کریں گے تو definitely آپ کے rank کے جنوم کو آپ satisfy آپ کو اپنے جتنے بھی ایسے all india test series وغیرہ ہو رہے ہیں ان کے papers کو نہیں چھوڑنا laziness factor is a very common thing after giving jay means اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ یہ سوستا ہے کہ ارے کوئی بات نہیں ابھی تو میں نے دیا ہے یہ والا test چھوڑتا ہوں کیا فرق پڑھ رہا ہے بہت سوچ سمجھ کے duration پلان کیا جاتا بہت سوچ سمجھ کے ان کا level پلان کیا جاتا ہے یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہم لوگ بہت سوچ سمجھ کے کرتے year of expertise اس کے بیچے لگتی ہے تو آپ اپنے بالمند سے اس کا نردنے بلکل نہ لے کہ آپ کو یہ test دینا ہے یا نہیں دینا ہے آپ کو دینا ہے آپ کو اپنے اوپر اس لیزینس فیکٹر کو ہاوی نہیں ہونے دینا ہے اس کو سائیڈ میں کر دو آپ یہ اچھا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کیا ارے میری اس پاس جب آپ جو بھی پڑ رہے ہو جب تک اس کو چیک نہ کیا جائے گا آپ کو کیسے معلوم پڑے گا کہ آپ نے جو پڑھا وہ کتنا ورث ہے وہ کتنا ان ڈیپ کتنا کنسیپچول ہے کتنا آپ کو نولیج سے گین ہوا تو آپ کو یہ لگے دوست آپ اس ارنیگ ایکسپیرینس آپ نے دیا آپ کو دیکھ سمجھ میں آیا میرا ایسا وہ سکتا ہے جو بہت تف سیٹ کیا گیا ہو تا کہ آپ کو سرپرائز فیکٹر میں نے کہا ہمیشہ وہ نہ ملے تو آپ کو یہ کر رہا ہے کہ آپ کو اپنا جو بھی اس ایکسپیرینس ہوا اس دسکشن میں کہ آپ کو اپنی سٹرٹیجی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ سب آپ کر کیسے پائیں گے میں نے کہا نا پوائنٹ بائی پوائنٹ میں نے فلو جو بنایا ہے وہ بہت سوچ کے بنایا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے آخری والا یہ must پوائنٹ ہے کہ دو آپ اپنے آپ کے جو بھی آپ کا false commit اندر سے وہ آرہا ہے اس کو کھل کر کے اس کو آگے بڑھو اور یہ اٹیمٹ ضرور کرو اس کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا ہے سمجھ میں آیا then only ہم یہ وشواس کرتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے اس رینگ کے جنون کو ضرور سیٹسفائ کر پائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے سیشن میں جو بات میں نے آپ سے کری دیفنیٹلی ان کو فالو کرنے سے آپ اپنے اس جنون کو اپنی منزل کو پا سکیں گے